ہر غرفِ قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے قرآن سے ہی پڑھنا مرے اللہ سکھا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نبی اللہ الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے سلسلہ قائدہ قرآن میں حاضر ہیں تیرے مدن منو اور مدن چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارا یہاں پر کوشش کرنے کے لیے جمع ہونا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت اور آپ پڑھ رہے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ نصیب فرمائے آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں تختی نمبر بارہ تقریبا ہم مکمل کر چکے تھے آج انشاءاللہ تختی نمبر تیرہ پڑھیں گے لیکن تختی نمبر بارہ کے کچھ مشکل کلمات جن کو رواں پڑھنے میں تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں حصال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیں گے ملاقن حسابیہ اور بأسن شدید یہ اس طرح کے کچھ بڑے کلمات جو ہے وہ پڑھنے میں تھوڑا سا مطلب دکت ہوتی ہے اس میں تو وائٹ بورٹ کی مدد سے آج ہم کلمات کو کس طرح رواں سے ہم پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اس کو انشاءاللہ سیکھنے کا سلسلہ کریں گے سب سے پہلے پیارے مدنی منو یاد رکھیے کہ قرآن کریم جو ہے ہجے سے پڑھنا بھی آسان ہے اور رواں سے پڑھنا بھی آسان ہے چونکہ ہم اپنے سلسلے سلسلہ قائدہ قرآن میں قائدہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن درست پڑھنے کے حوالے سے مدنی پھول لے رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ ایک کلمہ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں قرآن کریم میں جو کلمات جب بڑے مطلبے کے آتے ہیں تو اس میں پڑھنے میں دکت ہوتی ہے اب اس کو آسان اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے یہ کیا ہے مین پیش آگے یہ کیا ہے لام کھڑا زبر اور یہ کیا ہے اب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں رما سے ہم نے پڑھا مین پیش مو لام کھڑا زبرلا مولا آبدو زرقن مولا قن اب اس کلمے کو توڑ کر الگ الگ کر کے اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں مولا قن صحیح ہے اب حسابیہ حازرخی سین علف زبرسا بازربی یا حازبر یا یہ جو پورا کلمہ ہے یہاں پر الگ الگ خروفوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے اب ہم اس کی جب ہم اس کو رما پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے کر لیں حسابیہ اب ہمارے لئے یہ کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا پورا کلمہ اگر پڑھنا دشوار ہوتا ہو تو اس کو ہجے کی صورت میں مولا قن حسابیہ اب اگر اس کو دو تین مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی جائے تو بالاخر ملاقن حسابیہ رما پڑھنے میں ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے پیارے مذہبونوں سبق نمبر تیرہ تشدید کے قوائد اس کے اندر موجود ہے تشدید کیا ہے تشدید کسے کہتے ہیں تین دندانو والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحدد حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رکھ کر یہاں پر یہ قائدہ بھی موجود ہے کہ نون مشدد اور مین مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے گنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے گنہ کی مدار ایک علیف کے برابر ہے اچھا یہاں پر غروف قلقلہ کے حوالے سے بھی ایک قائدہ موجود ہے کہ جب غروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے جمعوں کے ساتھ ادا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کریں گے تو آئیے اب ہم اپنے سبق کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مشدد حروف کی ہم ادائیگی کو سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم زہ تا زبرت ہم زہ تا زبرت تا زبرت تا زبرت اتت ہم زہ تا زیر اتت ہم زہ تا زیر اتت تا زبرت تا زبرت اتت ہم زہ تا پیش اتت ہم زہ تا پیش اتت تا زبرت تا زبرت اتت آگے ہیں تو پور حرف ہے اور یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا جمع والا قلقلہ ہوگا کیونکہ مشدد ہے پہلے اس کی ہجے سن لیجئے حمزہ او زبر او او یہ جمعوں کریں گے یہاں پر حمزہ او زیر اید او حمزہ او زیر اید او تو زبر او او اید او اید او ہمزہ تو پیش وطو اگے اب ہم رواں سے پڑیں گے ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اسا 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 white سو żیئرát اب آگے پھر حروف قلقلہ میں سے جو دال وہ موجود ہے تو یہاں قلقلہ کریں گے اور یہاں قلقلہ مشردات ہوگا صحیح جمع والا حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زبر اد دال زبرد دال زبرد ادد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال زبر اد دال زبرد دال زبرد ادد حمزہ دال پیش اد حمزہ دال پیش اد دال زبرد دال زبرد ادد 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 اب آگے بہت ہے صحیح حرف بہت پور پڑھیں گے ابب 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 تینوں کو ملا کر ابب 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 الحمدللہ تقریب نمبر تیرہ کے کچھ حروف تشدید والے جو حروف ہیں ان کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی مزید انشاءاللہ اس سبب کو کل پھر پڑھیں گے آئیے قرآن کریم کی جانب بڑھتے ہیں اور آج ہم جس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے سورہ ملک انتیسوہ پارہ انتیسوہ پارے کی یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیده الملک سلامت اللہ بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اب اس پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تبارک اللہ بیده الملک بسم اللہ بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سلامت اللہ بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَجُّكُمْ حَسَنُ عَبَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوتٍ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوتٍ فَاوُجِعِ الْبَصَرَ هَلْتَرَى مِنْ فُطُورِ فَاوُجِعِ الْبَصَرَ هَلْتَرَى مِنْ فُطُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمدللہ عز وجل آج ہم نے اپنے سلسلے میں سور ملک کی تین آیات کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کی اللہ کریم عز وجل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر غرفِ قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے قرآن سے ہی پڑھنا ملے اللہ سکھا دے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم